شادی کی سالگیرہ منائی جاتی ہے کہاں تک درست ہے؟ سلور جولی بلے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بال سفید ہوگا پورے؟ بولیتے ہو؟ نہیں نہیں کہا میری شادی کو آج پچیس سال ہوگا ہے بلے تو بلے آج میں نے بیوی سے وعدہ کیا تھا بلے کروں میں نے کہا پچیس سال ہوگا اور اس کے بعد بھی یہ وعدے چل رہے ہیں آپ کی تو غلط شریعت ہے اور پچیس سال بعد تو کم از کم آپ نے کو سودا جانا چاہیے کیا آپ دین کے طرف آؤں موت کے طرف جا رہا ہوں نا تو آپ منا رہے اس دن کو تو تھوڑا سے خاموش ہوگا نہیں نہیں کہا پھر ایسی خاموش بڑھ گی پھر ہو مطلب یہ سب چیزیں شریعت میں درست نہیں ہیں تو بہت سے لوگ شادی کے انیورسری مناتے ہیں دیکھیں یہ death انیورسری برت انیورسری جس کو birth day بولتے ہیں یہ سب غیر مسلموں کے طریقے یاد رکی یہ سب درست نہیں ہوں گا یاد رکی ہاں یہ الگ باتیں کسی کام کو کتنے دن ہوئے بتانے کے لیے آپ کو ایک چیز کرے لیکن وہ انیورسری نہیں ہے ایسا کہ دس سال سے کوئی کام چال ہوئے ہیں پچیس سال ہو چکے ہیں پچاس سال ہو چکے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے حمد کرے تعریف کرے یعنی کی خوشیہ منا اور ٹونٹی ففت انیورسری سلور جبلی اور گولن جبلی اور ڈائمن جبلی اور پتہ نہیں کیا پلائٹینم جبلیاں اور یہ جبلیاں یہ سب غیروں کا طریقہ ان کے مشاہبیت میں سے یاد رکی ہے تو لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم ان تمام خسم کے خرافہ سے بچیں تو کوئی آدمی کی سالگیرہ شادی کیے وہ درست شریعتا نہیں آتا یہ الگ بات ہے کہ اگر شادی ہونے کے بعد آپ خوش ہے تو ہر روز آپ کے لیے سالگیرہ ہے کیا ہے اور اگر آپ پریشان ہیں تو ہر روز تکلیف اور حصیبت انسان کے لیے انسان چاہتا ہے چھٹکارہ میں لی تو اس سے بڑھ کر کیا ہوں گا ایک دن سیلیبریٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو میں نے کہا جو ہمیشہ سیلیبریٹ نہیں ہے جو لوگ زندگی پر رشت نہیں کرتے اپنے بیئیوں سے تو وہ ایک دن منا لیتے اسے عشق کا دن تا آج کی دن تو خراج عقیدت دیوں کو دے دے گی تیرا عاشق ہو زندگی باقی چودہ کے بعد تو دوسروں کے بچے لگے ہو ہے نا اور بیئیوں کا وہی حال ہے لیکن جو آدمی عقی محبت کرتا اس کے لیے تو ہر دن محبت کے دن ہے اپنی ماں سے باپ سے بیوی سے بہن سے رشتداروں سے کمبی خبیلے سے اپنی تجارت سے وہ تو روز کا تو ایسی کوئی انیورسری منانا شریعت میں بالکل درست نہیں ہوں گا دین ایک سوال کیا